موسیقی سلام علیکہ یا حقیب اللہ اب ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اب ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اب ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں اب ساتھوں جہاں میں اب ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں موسیقی 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 اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر پرشتوں نے مجھے آتھ لگایا ہی نریم پھر پرشتوں نے مجھے آتھ لگایا ہی نریم کیوں کہ اللہ نے کیوں کہ اللہ نے کوئی اور خانہ آیا ہی نہیں آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور آپ کی نات ہی شہباز کا سرمایا ہے آپ کی نات ہی شہزاد کا سرمایا ہے اس لیے کم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں اس لیے کم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں آپ ساتھوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا حق تو میرا پی ہے رحمت کا تک آزا کرنا حق تو میرا حق تو میرا پی ہے رحمت کا تک آزا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دل دیتی یہ تیرا کام یہ تیرا کام حق تو میرا اے Meinہ کے دل دور دیتی ساری امار کو تیرا کام ہونو کی شاہت تن تنھا girlfriends ушка چشم کرم اعطان نے تینان بسم اللہ با اجازت سجادہ نشید آستان آلیا خیر یا نشید بیرے طریقہ قضا حبر شریعت خواجہ محرون صوفی طاحر نشید آخل خیری دعوتہ کامل دعوتہ آج ہم آستان آلیا خیر یا نشید یا محانہ محفظِ ذکر و فکر میں حاضر ہوں اور یہاں پارا پارا ہم ہر مہینے اپنے دل کی روح کی تازمی کے لیے جس کو کمپیوٹر لینگویج کے اندر زیر حیش کرنا کہتے ہیں ورنہ تو اللہ کے نیک وردوں کی نگاہیں سواہن بچوار تو پچھلے سے ریلیٹڈ چند گزارشات آپ کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں دعا ہے کہ رب کا اناب مجھے بھی اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق آمین پچھلی محالہ محفر میں اپنے صوفی کے حوالے سے تفیق کی تھی کہ صوفی قوم ہوتا ہے اور اس کے تقادے کیا ہے اپنے نام کے ساتھ بڑے شوق سے صوفی لگا لیتا ہے میرے بھر بھی دوست کہتے ہیں صوفی رب صاحب صوفی اسکر صاحب صوفی اکمال صاحب تو کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ سوفی ہوتا ہے پچھلی محالہ محفر میں میں نے تھوڑا سے ذکر کیا تھا کہ صوفی بزارتے خود یہ لفظ جو ہے صوفی کا لفظ خود شو کر رہا ہے کہ اس میں صفائی اپنے نفس کی اپنے دل کی جب دل ہی غلاثتوں سے برا ہوا اور نام رکھایا ہوا صوفی تو وہ نام کا صوفی تو ہو سکتا ہے کام کا صوفی اس کو بابا فرید تھی رحمت اللہ تعالیٰ رکھایا کہ کالے میرے کپڑے کالا مہدہ بیس گناہی پر آیا اور میں پھر آیا اور لوگ کی لئے کے ہمیں درویش اللہ 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 تو صوفی کی آج کی چونکی سی دیفینیشن ہے سمجھنے کی پوشش کریں کہ صوفی مطابق اگر اگر کوئی شخص کسی دوسرے بندے پر ظلم کریں زیادتی کرتے ہیں کوئی گالی دیتے ہیں برا بلا کرتے ہیں کوئی مال چھین لیں کوئی تھپڑ مار رہے ہیں کوئی سڑک پہ جاتے ہوئے گاڑی لگ جاتے ہیں محلے کے اندر جائے ہیں وہ گزرنے پر کوئی زیادتی ہو جائے کوئی چیز لینے دینے میں سے جس کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے وہ چار مراحل سے گزرتا ہے کتنے مراحل سے چار مراحل دوسرے اُطلب یہ تقریر نہیں تقریر اور چیز ہوتی ہے اس میں جوش ہوتا ہے بلولا ہوتا ہے لیکن ہم سب جنے کیلئے بیٹھیں چار مراحل سے پہلا مراحلہ تو وہ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کرنے والے سے کمزور ہے زیادتی کرنے والے سے کمزور کمزور ہے تو اس حرطحال میں وہ صبر سے کمزور ضبط سے کھول جاتا ہے اور دل میں اور ذہن میں سوچتا ہے اگر میرا باست چلے نہ لے تو میں ہمیں دس پڑے دے لیکن اس کا آواز ہوتا ہے وہ خموش ہوتا ہے یہ خموش ہونا اس کی کمزوری کی علامت ہے کہ وہ کمزور ہے نحیف ہے طاقت بار نہیں ہے اس سے مدلہ نہیں لے سکتا اس کو اس کی زیادتی کا جواب یہ اس کے ذاتھ ہماری ڈسکوشن ہی میں دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ طاقت بار ہے زیادتی کرنے والے کی نصبت برابر ہے یا طاقت بار ہے اور اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی جہاں جہاں دے ہوئے گاڑی لا گئی گالی دے دی تھپڑا مار دیا مال چھین لیا برا بلا کہہ دیا اور آگے سے اس نے کہا کہ تو تمہیں میرے ساتھ زیادتی نہیں ہے اور جا کر اس کا گریبان پکڑ لیں پکڑ لیں لیکن گریبان پکڑتے ساتھ ہی اس کو خیال آ جائے کہ چھوڑ جاتا ہے پھر پھوئی جاتا ہے چھوڑ دیں پھوڑ دیں تو یہ حدیث شہر جیسے پاک میں آتا ہے المسلم من صنب المسلمون ملنے سے بھی قید ملنے نہ اس کو خیال سے مجھ کہیں 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 اور نہ اسے زبان سے مجھ کہیں ہاتھ اور زبان کا استعمال اس نے پہلی مرتبہ بھی نہیں کیا جب وہ کمزور تھا لیکن اس وقت سیچوئیشن اور تھی وہ کمزور تھا لیکن اب اس کے پاس طاقت ہے اور اس نے ارادہ بھی کر لیا ہے مدلہ دینے کا اور ذہن میں سوچ بھی لیا کہ میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا میں اس کو دس پدہ دیاں گا کرتا کیا لیکن جب وہ کرنے گیا تو اس کو خیال آ گیا اللہ کا در آ گیا مجھ سے بھی تو ہو جاتی ہے نا اس سے ہوگی یہ تو کوئی نہیں یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسلمان یہ اسلام کی نشانی ہے مسلمانی کی نشانی ہے اور پھر جب وہ اس سے اگلے پرحلے میں پہنچتا ہے تو زیادت ہی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے گالی ہے جو بھی جس طرح کیسے بھی زیادت ہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ذہن کی کش مکش میں ہے دل کرتا ہے کہ میں اس کو دبو چروہ پھر 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 روحانیت غالب آتی ہے کہتا نہیں چھوڑا ہے اس نے نا جا کر اس کا گریبان پکڑا آنا اس کو کچھ کہا کہ قریب اپنی ذہنی کش مکش کے اندر کبھی ایک ذہن آتا ہے کہ اس کو معروف کبھی قدر نہیں چھوڑے اس جنگ کے اندر ہے اندر ایک جنگ لگ جاتی ہے اندر ایک جنگ لگ جاتی ہے یہ ایمان کی ایمان ہے کہ اس کو کچھ کہے گا ہے اپنے اندر ہی وہ جنگ یہ کہا ہے اندر ہی تظم سم کا شکار رہا ہے کبھی کہتا پکڑو جنگ شاہ شکریہ موسیقی 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 تو اپنی سٹیج پر جب اسے اوپر انسان ترکی کرتا ہے تو بندی کی دم جاتا ہے تو پھر زیادتی کرنے والے کے خلاف ذہت میں بات بھی نہیں آتی تو میں نے اس سے کچھ کہنا ہے اس سے بتا رہنا ہے تو میں نے اس وقت اس کا دل اور دماغ خیر کا گمہ بہت دیتا ہے یہ کس سٹیج کو یہ صوفی کی سٹیج ہے پھر پھر بندی کیا ہوگا کہ صوفی سے صرف بلا ہی ملا ہوتا خیر ہی ٹیر ہوگا شرخ برائی بدلہ دیانتی اس کے سیدن میں بھی نہیں آتی حالد ایمان کچھ پتہ سوچ لیتا ہے نا لیکن نہیں کرتا لیکن جو راہ پسندف کا راہی بڑھ گیا ہے اور پسندف کی ڈگر پر چل پڑا ہے اور سوہی بڑھنے نکلا ہے اور اور یہ اللہ کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے سب میں تانچ بھی سجا لیا ہے اولیاء کا نام کے ساتھ صوفی بھی لگ گیا ہے صوفیہ کی سنگت میں بھی آکے بیٹھ گیا ہے پھر وہ خیر بھی خیر بن جاتا ہے مہان اللہ ہر ایک کی بھلائی سوچتا ہے ہر ایک کی بہتری سوچتا ہے ہر ایک کا بھلا سوچتا ہے ہر ایک کی بھلا سوچتا ہے کہ میری ذات سے اس کو بھلا ہو جائے اس کو فائدہ ہو جائے اس کی مثال ایک آنکھ باتا ہوں کہ ایک شخص اللہ کے بلی کے پاس گیا اور اس نے کہا جی حضرت مجھے اسم عاظم سکھا نہیں تھا سبحانہ اللہ یہ ابھی میں سوچی رہا تھا بڑی باتا ہے سبحانہ اللہ یہ میں باتا ہوں مجھے اسم عاظم سکھا دی 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 لیکن اس شہد کے دروازے کے باہر چلا جا وہاں جا کے کھڑا ہو جا کے وہاں بھولتا گیا لوگ آتے ہیں جاتے ہیں وہاں جا کے سارا نظارہ کا وہ شہر کے دروازے کے مار کھڑا ہو گیا سارا دن دیکھتا رہا رات کو آیا بیرسا نے پوچھا ہاں بھئی کیا دیکھا تم نے کہا حضرت میں کھڑا رہا میں نے دیکھا کہتے کوئی خاص باقیہ کوئی جدہ ہی ایک ماقیہ دیکھتے کہ میرا دل بڑا 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 مجھے افسوس ہوا وہاں تھی کیا جدہ ہی ایک بند دیکھا ایک بڑا آدمی کندے میں اس نے لکڑیاں لانا دی ہوئی ہے کہ وہ بہر سے آ رہا ہے محیف ہے ممزور ہے پھر کیا ہوا نہیں جدہ جب وہ دروازے کے قریب ہمچہ دو بڑا بڑا جو سنتری ہڑا تھا اس والا کھڑا تھا اس نے اس کے نام مماری چابہ دو تین لگائیں چار پائیں لگائیں پھر بابا ہی نے آگے سکھ کہا نہیں تو چپ کر کے گزر گے میں کچھ بھی نہیں کہا کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں اگر میں تمہیں اسم آدم دے دوں اگر تمہیں اسم آدم سکھا دوں تو تم تمہارے پاس اسم آدم ہوتا تو تم اس وقت کیا کرتے تو کہنے لگائی میرے پاس اسم آدم ہوتا تو میں اس ملس والے کا بڑا خشا کر دیتا میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا کہتے ہیں کہ بابا جی نے کیوں نہیں کیا وہ رحیف تھے کمزور تھے کہتے ہیں بندہ خدا میں نے جن سے اسم آدم لیا ہے جو میرے مرشد ہیں میرے پیر ہیں وہ بابا جی button ڈکرف ڈہ 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 ڣہ موسیقی 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 طاقت ہوتے ہوئے بھی اس میں آدم پاس ہے ذرا اشارہ کریں موں سے لخص نکالیں تو پوری ہوتی ہے لیکن کمال جاؤ وہ صوفی بر جو اس نام کا صوفی نہیں تھا کام قصر بھی تھا موسیقی اور ایک بار ذرا ڈیم ٹیلیمٹ ہو جاتی ہے سمجھانے ہی جلیلز کرتا ہے بہت سارے لوگ شکواہ کرتے ہیں یہ اتنا انسا ہو گیا بابا جی کے پاس جا رہے ہیں پیر صاحب کے پاس جو چھو مجھ نہیں ملا اس کی وجہ بلا کیا ہے یہ بھی بتا بلا جا وجہ کوئی نہیں ملتا یہ فیض یہ دیتے ہی اسے ہیں جس کا برطن صاف ہے حق سیدھی سی بات اپنا برطن صاف کر لیں من کا برطن صاف کر لیں اور اسی کو دیں گے جو اس کو سنبھال سکے ورنہ ہر کسی کو دیتے پھریں تو یہاں روز تماشے لگے ہوئے وہ ایک شاعر نے بڑا پیرا شیخ کہا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کم شاعری بھی نسخہ اکسیر سے نہیں مستغنی ہو گیا جسے آیا یہ فن برست سیکھنے سے پہلے یہ لالچ ہوتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے تو یہ کر دیں گا وہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن کہتے ہیں جب یہ فن صحیح انسان سیکھ جاتا ہے تو پھر مستغنی ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کسی سے کوئی درض نہیں ہوتی یہ مقام رضا ہے یہ مقام رضا ہے ایک اللہ کی نیل بندے سے پوچھا اللہ یہ مقام رضا کیا ہوتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہو یہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میں سمجھا تو نہیں سکتا لیکن دکھا 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 ہوتا ہوتا ہے سمجھا نہیں سکتا دکھا دکھا ہوتا ہے تو اسی دنوں بادشاہ کے ساتھ کلیش ہو گیا بادشاہ نے کہا جو مسلمان ہے نا سب کو پکڑ کے لے ہوگی سارے مسلمان اہے تیک کریں اور وہ بھی پکڑی اللہ دیا اس نے کیا کیا انہیں گوڑا لیا اور اس کی ایک نوازنی تھی بیٹی کی بیٹی چھو کسی بچی بنا یہ بچہ انہیں اپنے پیچھے گوڑے پر بٹھایا اور گوڑا توڑ لگا گوڑا آگے آگے پر بادشاہ کے گوڑے بڑی سٹیر سے گوڑا دھنا بڑی سبیر سے گوڑا دھنا ہاتھ میں تنوازنی بادشاہ کے سپاہی پیچھے لگے ہوگی ایک مقام ایسا آیا کہ بادشاہ کا ایک سپاہی اس کے گوڑے کے قریب پہنچ گیا تو اس نے ایسے ہاتھ آگے پڑایا تو اس بچی کے کان تک ہاتھ پہنچ گیا اس نے وہ کان کھینچا بھالی تھی بھالی کھینچی اور بلیڈن شروع انہیں مڑ کے ایسے بچی کے کان کی حالت دیکھی پرداشت ماری اور دلواز جو ہاتھ میں بھولی تھی ایسے ہی لہرائی اور بادشاہ کے سارے سپاہی تنی پاور تھی سارے سپاہی مر گئے اب دائے حضرت یہ واقعہ میشہ آیا میرے ساتھ اس لیے اس طرح بچ گیا میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا سارے سپاہیوں کا مار دیا حضرت نے کہا تم نے کام نامت بڑا سپاہی دیا بڑی کرامت دکھائی ایک تلواز لہرانے سے ہی سارے بادشاہ کے فوجی مار دیئے بڑی کرامت دکھائی تنہیں لیکن تم مقام رضا سے نیچے مقام رضا سے حضرت مقام رضا کیا ہے یہی تو مقام رضا ہے جو کربلا کے میدان میں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے مدیجے بھائی شہید ہوتے دیکھتے رہے سارا کچھ کر سکتے تھے سارے کلامات موجود تھی درائے پیاد کو اگر چاہتے تو اشارہ کرتے بھاگا آتا لیکن نہیں کیا کہ مالک جس طرح دوں راضی ہے میں تو تیری رضا میں راضی ہوں اگر تو اسی طرح راضی ہے عدیمتی سکتے تھے سرحان اللہ سرحان اللہ تو صوفیاء راضی برغضاء خدا ہوتے ہیں دعا ہے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ ماشاء اللہ علیہ وآلہ 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 باغنے کا باغنے کا شمد نین ہے جو بیماغ میرے دنے کہ جو دباغوں میرے حضور دیتی ہے کہ ہم نے آزیم کسی سے کیوں مانگے کہ ہمیں تو سب مچھ مینے مفوز دیتے گا کہ ہم نے سب مچھی میرے مصر دیتے گا تکر بڑیس رو چین پانچوں ، موسیقی 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 ہے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ بھی بڑھتے ہیں جو نیرہ سنٹھ کی ایسی کھوٹے سے دنگی اور بہتزاری بو سفاو چلیں کھوٹے سے دنگی اور بہتزاری بو سفاو چلیں کھوٹے سے دنگی چلتی ہیں کالباز آدموں صفحہ کو چلی ہوتے سیکھیں بھائی میں کرتے ہیں یونکہ رہے مرور ان کا ہمیں پر آدموں صفحہ کو چلی ہوتے سیکھیں بھائی میں کرتے ہیں ہوتے سیکھیں بھائی میں کرتے ہیں ہوتے سیکھیں بھائی میں کرتے ہیں ہوتے لگائے گا اب ہم کیا کوئی ارائے گا ہم نے ہر سوالہ جلے لگائے گا ہم نے ہوتے کو کرا دیا ہے وہاں ہم نے ہوتے کو کرا دیا ہے وہاں سیکھیں بھائی میں کرتے ہیں ہوتے میں کرتے ہیں ہوتے کو کرا دیا ہے وہاں ہوتے کو کرا دیا ہے وہاں موسیقی 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 ذہبتوں کے تاج والے عرش کی میراج والے دو جہاں کی آس والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ سلام علیکہ ان کے در میں پھر بھولانا مدنی مدینے والے میں عشت کے پھر بھولانا مدنی مدینے والے میں یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 یہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غلام ہیں جتنے بھی نام دیوا ہیں جہاں جہاں بھی کہیں بیمار ہیں سب کو شفاہ اکلی اطافہ آمین سب کو تندوستی اور صحت اطافہ آمین کچھ دن کر لیں مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہمارے یہ امسائیں ہیں ساتھ ہی دو در چھوڑ کے ان کے والد بیمار ہیں بچوں بھی اگر وہ بیمار ہیں تو یا نباک انہیں بھی شفاہ اطافہ آمین کمیستی اور صحت اطافہ آمین ان کے روحانی جسمانی بیماریوں کو دوسر پر آمین یہ اولاد ہیں جو اس اولاد کی حمد اطافہ آمین والی جھونیوں کو خشیوں سے برکن کر لیں جلگا جنہیں بیٹیاں دیں ان کے بیٹے بھی اطافت ہیں جب آمین سال بے انہوں کو کامیابیاں دیں جوان بچوں اور بچوں کے لیے چھرشتی اطافت ہیں ان کے مارے لہن کی پریشادیوں کو دوسر پر آمین جلگا جنہیں بچوں اور بچوں کی بات ہو چکی ہے ان کی شادی کے لیے نیگ اطافہ پیدا کریں ان کے بات دیں ان کے نیگے اصانی پیدا کریں اچھے اطافہ فرما کریں جلگا جنہیں بیعب سے مدد سبا کریں جلگا تو ہنی اور بچوں کو بھوک ہو کریں جلگا بے وروں کو گھر اطافہ فرما کریں بے درمکتہ رتا کریں ملودداروں کو اس کے حرارتا کریں کرتداروں کو قرص سے خلاصی کا فرما کریں پریشان باروں کی پریشانیوں کو دوسر پرما کریں سب کی مشکلوں کا آسان کریں بہت محبت کرتے ہیں یہ کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح عشق مصطفیان کے دل میں ہے مرنا تو بائی سنا خان ایسوں پر بغیر کی جاتی نہیں ہے بہت اسی بات ہے یہ محبت میں آتے ہیں اور محبت سے پڑتے ہیں ہم تو اس قابل ہے نہیں اللہ پاک تو انہیں چہدائے پیارتا ہے آمین آمین اس کے میں وسیع اطافہ فرما کریں شباز صاحب کے بھی کاروبار میں محبت اطافہ فرما کریں آمین یا اللہ پاک تمہاری اس محلے کے لیے اترین محلے دار احنا محلہ ہے سب کے لیے یہ گوہ کرتا ہے یا اللہ پاک سب کو خوشیں اطافہ فرما کریں شباز صاحبیاں دور اطافہ آمین یا اللہ پاک بڑا تاوت رکھتے ہیں یا اللہ پاک کو اس کا حجر عظیم اطافہ آمین یا اللہ پاک اپنا فتر اور طرح فرما جو دوسر میں افر میں نہیں آسکے یا اللہ پاک دیت رکھ کے لئے ان کا بھی یا اللہ پاک دویا جردہ آمین ہندہ جبین اللہ پاک فرمیانے کی توفیق صدر آمین یا اللہ پاک بڑا تاوت رکھتے ہیں آمین 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 ہماری دعاوں کو خفور شکھتا اللہ ہمارا ربانا تکر بینا نمیسیس واللی و تبا لینا اینا ربانا نمار فخنا و نمت فر لنا سبحانہ ربی سبحانہ ربی سبحانہ ربی سبحانہ ربی و سلام علی مرسلی و الحمدللہ رب العالمین آمین دوستو پاکستان پاکستان آمین ساندھو دوستو اگلان انشاءاللہ دو مارس سبحانہ و نمیسی دوستو انشاءاللہ نمیسی آمین و دوستو سبحانہ موسیقی